ابھی عمران خان کا پیغام دینے آئی ہیں آپ کو بتا ہے ہر دفعہ وہ ایک پیغام دے کر پھیجتے ہیں آج کا پیغام یہ ہے انہوں نے کہا عمران خان نے کہ جو نو فروری کو جو تاریخ رکم ہوئی ہے انہوں نے کہہ دنیا کی تاریخ میں اس قسم کی دھاندلی کا آغاز نہیں ہوگا جو نو فروری کو پاکستان میں ہوا اور وہ ایسی دھاندلی ہے کہ وہ رکھنے کوئی نہیں آرہی کہ وہ ابھی تک دھاندی کنٹینیو ہو رہی ہے ابھی تک پوشش کی جا رہی ہے کہ جو سیٹیں لوگوں کو غلطی سے دے بھی دیئے ہیں وہ بھی آپ ان سے ابھی بھی چھیننے کا سلسلہ جا رہی ہے ریکاؤنٹنگ پہ لے جاتے ہیں ریکاؤنٹنگ کے وقت لوگوں کی سیٹیں اب کوئی دس بارہ سیٹیں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ دس بارہ سیٹیں انہوں نے اور لوگوں کے موں سے نکالنی ہے مطلب جو بوٹ دے دیا ہے لیکن اس چیز پہ انہوں نے کہا کہ یہ کلیر ہو جائے یہ ووٹ کینڈیڈیٹس کا نہیں تھا یہ ووٹ عوام کا تھا جو پی ٹی آئی کے اوپر انہوں نے بات یہ کی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو یہ ہوا ہے کہ دو سال تقریب انہوں نے ہو گئے ہیں آپ یہ سوچنے کہ دو سال سے لوگوں کو پکڑ دھکر ہو رہی ہے ان کو ابڈکشن ان کی ہو رہی ہے ان کو گھروں سے ان کے گھر توڑے جا رہے ہیں ان کی فیملیز کو اٹیک ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی خواتین کھڑی ہیں جو جیل کاٹ کر آئی نہیں ہیں یہ جیل ان خواتین نے بھی کاٹی رہی ہے یہاں پہ جزیہ سلطانہ گریہ ہے یہ جیل کاٹ کر آئی نہیں ہے یہ بیل کے اوپر ہیں اب تو آپ کے سامنے وہ خواتین کھڑی ہیں جا وہ بیلوں پہ ہیں تو یہ پاکستان میں جو ظلم کیا گیا ہے لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہے لوگوں نے اس کے اوپر ووٹ دیا ہے اور اس وقت یہ ووٹ کینڈیڈیٹس کا نہیں تھا یہ عوام کا فیصلہ تھا اب جو چوری ہو رہا ہے منڈیٹ وہ عوام کا منڈیٹ چوری ہو رہا ہے اور لوگوں کی اگر آپ لوگوں کی شکلیں دیکھیں لوگوں کی وہ سارے اس وقت خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جیت لیا ہے جو ووٹ دیا ہے یہ جیت لوگوں کی ہے اور جو افسردہ بیٹھے ہیں جو اس چوری کا ووٹ لے کر بیٹھے ہیں سمجھوں میں وہ اس وقت پریشان بیٹھے ہیں یہ ایسا ووٹ ہے کہ وہ اس بوجھ تلے کے نیچے وہ اب اس وقت خوش بھی نہیں لگ رہے جب آپ ان کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں انہوں نے انڈیا کا بات کی انہوں نے کہا چندی گرڈ میں ایک الیکشن ہوا ہے جس کے اندر آروز نے یہی حرکت کی بی جے پی کے لیے انہوں نے ان کا لوگوں کو باہر نکال دیا آروز نے ووٹ ان کا اسی طرح ہی رک کیا لیکن پھر کیا ہوا سپریم کورٹ نے اسی دن فیصلہ کر کے اس کو جو رکنگ تھی اس کو کینسل کروایا اب یہ وہ خان صاحب امید رکھتے ہیں کہ ہمارا سپریم کورٹ بھی جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس وقت لوگوں کا منڈیٹ چوری کرنے کی اس کے لیے سپریم کورٹ بھی فیصلہ کرے گا جس کے اندر وہ عوام کی بہتری اور عوام کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق کریں گے لوگوں کا منڈیٹ واپس دیا جائے گا اور یہ اب ساری بات چلی جاتی ہے سپریم کورٹ کے پاس یہ عمران خان کا میسیج تھا وہ میں نے آپ تک پچھا دیا کہ یہ مدر آف آل جو دھاندلی ہے جس پر اندر تاریخ رکم ہوئے گی اس کا میں نے آپ کو بتا دیا میرے بھی افتح ہے کہ آج پر اندر کاروازی اس پر بھی کوئی بات دی اور ابھی دوسرہوں کے حوالے چاہاں موکری کے لیے بھی کرے ہیں تو ابھی کیا کانونی کورپورٹ آپ کیا مجید سے چلے گا دیکھیں یہ ہائی کورٹ میں جا چکے ہیں بردے تیورم جتنے کیسز میں کر دیا ہے ہائی کورٹ میں ہمارے لوئیز جا چکے ہیں اور پرسوں جو میں رات کو ہائی کورٹ میں انشاءاللہ پہلے تو بیلز ہوئیں گی اور یہ جو سارا جو آپ کو فتح یہاں جو مزاق تھا اور آپ لوگوں نے کئیوں نے آ کے دیکھا بھی ہے یہ جو کچھ ہونا ہے ایک دفعہ ہائی کورٹ میں جا کر اب پبلکلی اس کا فیصلہ لوگ سنیں گے اس کا انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے جب تک ہارا ووٹ ہمیں واپس نہیں ملے گا ہم کبھی بھی نہیں ڈریں گے کبھی بھی نہیں ڈکیں گے ہم آخری ہاتھ تک جائیں گے اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے ان سے چوری کیا ہوا ووٹ واپس لیں گے اور یہ جو مینڈیٹ ہے اس کے اوپر میں یہ بلکل رجیہ سبحان نے صحیح بات کی کہ جو مینڈیٹ کے بھی اس کا بھی میں اپ ڈیٹ دے دوں اس کا سارا ڈیٹا ساری دنیا دیکھے گی اور یہ ساری ہے ان کے اوپر یہ ان کی گھول ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ جو اسیمبلی لگ گئی ہے سارا مینڈیٹ لوگ اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے یہ پانچ سال کی بات نہیں ہے کئی مہینوں کی بات نہیں ہے جب یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جائے گا سب ججز کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنی بری طرح دھانگی کی گئی ہے پورے پاکستان میں فارم 45 فارم 46 47 48 سب کو سمجھ آ دیا جس طرح انہوں نے آروز کو پریچرائز کیا ہے جس طرح انہوں نے آروز آروز کو پریچرائز کیا ہے ہم وہاں پہ کھڑے ہوکے ہم نے دیکھا ہے کہ آروز جو ہیں وہ ہوسٹیز تھے لٹلی یقین کریں کہ ان پہ ہمیں مجھے تک ہو رہا تھا تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ آروز بیچارے بے بس تھے کہ ہم کیا کریں کیونکہ ہمارے پاس 45 فارم تھا اور 47 وہ نہ اپلوڈ کر رہے تھے کہ آخری دس ہمارے رہ گئے تھے اور وہ جان بوچ کے انہوں نے کہا سسٹم ہی بیٹھتے ہیں اور کیونکہ ہم بڑی 25 سے 30 ہزار کی ہم لیڈ سے کوٹ مومن میں ہم جیت رہے تھے اور میں صبح 7 بجے سے لے کے ایک بجے تک وہاں پہ بیٹھی اور وہاں پہ ہم نے زبردستی ساری دنیا کو باہر بلائیا اور ایک طرح طرح سے چھینہ وہاں سے ہم نے یہ جو کوٹ مومن کا موسن رانجا کا یہ میں بتا رہی ہوں کہ موسن رانجا بلکل اپنی سلطنت جو 35 سال کی تھی وہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور جس طرح ہم نے وہ سلطنت واپس لی ہے وہ ہمیں ہی پتا ہے کہ جس طرح آروس کو ہوسٹیج بنایا گیا جس طرح پریشرائز کیا گیا اوپر سے لے کے نیچے تک فون میرے سامنے چاہ رہے تھے صبح 7 بجے سے لے کے ایک بجے تک کہ میں گواہ ہوں کہ وہاں پہ کیا کیا ہوا ہے اور اگر وہ کھول کے بتا دیں یہاں پہ تو حقین کریں کہ وہاں پہ پتہ چال جائے کہ کیا اصل میں کون سی طاقت ہے پیچھے بیٹھی جو یہ سب کچھ کر رہی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے اگر یہاں پہ بھی بتا دی جیے کہ مریم نواز نے کل علم لے لی عبدالور وزیراعلا کہا اسی جیل کے اندر دواز شریفی رہے گئی ہے اور نونلی کی لیٹرشپی رہی ہے عمران خان صاحب ابھی یہاں پہ رہے اور ان کے وزیراعلا بننے کے بعد اگر یہاں پہ مزید جگہ تنگ کر دی جاتی ہے خان صاحب کے لیے تو اس سے پہلے بھی آپ کی بہت ساری درخواستے ہائی کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے اندر جو پینڈنگ پڑی ہیں انہوں نے کہا تھا مجھے اس کے بعد وہ انہوں نے اسے معافی مانگی ہے اور یہ سب کی معاملہ جاہر ہے خان صاحب اگر پتا جالا ہوگا اس صورتحال میں خان صاحب سے اپنے بات پر کہو ابھی ان کو کس حوم سے امید ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ منڈیٹ واپس آجائے گا عدالتوں میں ہم جائیں گے ابھی خان صاحب کو کس چیز میری بات سن لیں میں آپ کو ایک دفعہ آپ بات سن لیں یہ منڈیٹ ہے کس کا ہم لوگوں کا ہے عوام کا ہے عوام، ہم لوگ جو ہیں اور جنہوں نے اس کی حفاظت کرنی تھی اگر وہ حفاظت نہیں کریں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ سارے ہم عوام جن کی جو لوگ ہیں انہوں نے عوام کو جن کا جو پبلک سرونٹس ہیں ان کا تو کام ہے عوام کا خیال رکھنا اور اگر وہ اس کا ووٹ چوری کا تحفظ نہیں کر سکتے تو میرا تو خیال ہے یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ پورے سسٹم کو جو ہمارا خیال نہیں رکھ سکتا اس کو ردی کی توقری میں پھنگ اور دوبارہ شروع کریں یہ ہم کہہ سکتے ہیں سکتے ہیں